اردو ڈسکوری کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین اگرامی بعض افراد معفوق الفطرت مخلوق اور جنات پر بلکل یقین نہیں رکھتے لیکن ان کا وجود ایک حقیقت ہے جن، آسیب، افریت اور عجیب و غریب مخلوقات کے ماننے والے دنیا بھر میں موجود ہیں اور کوئی بھی تہذیب یا معاشرہ اس سے خالی نہیں آپ نے دنیا بھر کے پرسرار مقامات کے بارے میں سن رکھا ہوگا کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی بعض مقامات اپنی پرسراریت اور واقعات کی وجہ سے خوف کی علامت بنے ہوئے ہیں آج کی زیر نظر ویڈیو میں آپ کو ان مقامات کے حوالے سے آگاہی دی جائے گی ان پرسرار مقامات کے گرد کسی نہ کسی حوالے سے دل دہلا دینے والی کہانیاں، انجان خوف، پیدر پہ پیش آنے والے پرسرار حادثات اور انوکھے واقعات کی چادرتنی ہوئی ہے تاہم خوف کی اس دنیا میں داخل ہونے سے قبل حسبی روایت ہم چینل پر آنے والے نئے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ پہلے اردو ڈسکوری کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی، تاریخی اور عدبی موضوعات پر مبنی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے نیز ہماری اس محنت کا صلح ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور کیا کیجئے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے تو آئیے ناظرین چل کر ان پرسرار مقامات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین اگرامی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کوہ چلتن کی کوہ چلتن کوئٹا بلوچستان کے قریب واقع پہاڑی سلسلے چلتن کی چوٹی ہے جس کی انچائی تین ہزار ایک سو چورانوے میٹر یعنی دس ہزار چار سو انیاسی فٹ ہے اور زرگون اور کوہ تختو کے بعد کوئٹا کی تیسری بڑی چوٹی اور بلوچستان کی پانچویں بڑی چوٹی شمار ہوتی ہے چلتن دراصل فارسی اور بلوچی زبان کا مرکب لفظ چہل تن ہے جس کے معنی ہیں چالیس جسم کوئٹا کے قریب واقع اس پہاڑی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ایک پرسرار جگہ ہے یہاں ان چالیس بچوں کی روحیں بھٹکتی ہیں جن کے والدین نے انہیں تنہا مرنے کے لیے وہاں چھوڑ دیا تھا مقامی افراد اس بارے میں ایک داستان سناتے ہیں داستان کے مطابق صدیوں قبل ایک غریب بے اولاد جوڑا اولاد کے لیے کسی بزرگ کے پاس جا رہا تھا بزرگ کی دعا قبول ہوئی اور ان کے ہاں ایک دو نہیں بلکہ چالیس بچوں کی ولادت ہوئی یہ غریب جوڑا اتنے سارے بچوں کی کفالت نہیں کر سکتا تھا چنانچہ انہوں نے ایک بچے کو اپنے پاس رکھ کر ان تالیس بچے پہاڑ پر چھوڑ دئیے کچھ عرصے بعد عورت یہ سوچ کر پہاڑ پر گئی کہ شاید ان بچوں کی موت واقع ہو چکی ہوگی لیکن وہ سب وہاں زندہ تھے بیوی خوشی سے شہر کو یہ بتانے کے لیے واپس آ گئی اور ایک بچہ جو ان کے پاس تھا وہ بھی پہاڑ پر ہی چھوڑ گئی کچھ دیر بعد جب دونوں میہ بیوی پہاڑ پر پہنچے تو سارے بچے غائب ہو چکے تھے یہ داستان سچی ہو یا جھوٹی لیکن مقامی افراد کا کہنا ہے کہ آج بھی انہی چالیس بچوں کی روحیں نہ صرف دکھائی دیتی ہیں بلکہ ان کے چیخنے چلانے اور رونے کی آوازیں اکثر و بیشتر سنائی دیتی ہیں اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا ناظرین اب چلتے ہیں کراچی کے ایک مشہور روڈ پر جسے ڈالمیا روڈ کہا جاتا ہے اس سڑک کے بارے میں قدیم وقتوں سے آج تک ایک کہانی بیان کی جاتی ہے کہ اکثر اس روڈ پر ایک پرسرار لڑکی کو دیکھا جاتا ہے جو دلن بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس نے سرخ لباس پہن رکھا ہوتا ہے لوگوں کو کہنا ہے کہ سارٹ کی دہائی میں یہ خاتون ایک ڈانسر تھی جسے قتل کر کے اس کی لاش کو سڑک پر چھوڑ دیا گیا جو کہ یہاں سے گزرنے والوں کو مدد کے لیے رکنے کو کہتی ہے اور اچانک غائب ہو جاتی ہے بعض افراد کا دعویٰ ہے کہ آدھی رات کو سفر کرنے والے جب ڈالمیا روڈ پر پہنچتے ہیں تو کسی وجہ سے وہ رکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں رکنے کے بعد انہیں ایک سجی سجائی سرخ لباس میں ملبوس دلہل نظر آتی ہے جو کسی اجنبی زبان میں ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتی ہے ڈرائیورز کا پہلا خیال یہی ہوتا ہے کہ کسی پریشان حال دلہل کو مدد کی ضرورت ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شکل بدل جاتی ہے اور وہ ایک خوفناک چڑیل کا روپ دھار لیتی ہے کچھ افراد نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ جب وہ رکے نہیں تو اس دلہل نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں اس کی چیخیں بھی سنائی دی ڈالمیا روڈ پر آدھی رات کو بھٹکنے والی اس دلہل نماہ ہیولے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی انٹرنیٹ پر دیکھی جا سکتی ہے اسے کارساز کی دلہل یعنی برائیڈ آف کارساز کا نام دیا جاتا ہے آپ دوستوں کے خیال میں کیا یہ ایک حقیقت ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا معزز دوستو ہمارے ملک میں متعدد مقامات ایسے موجود ہیں جن سے خود ملک پاکستان کی عوام بھی مکمل طور پر واقف نہیں جبکہ یہ مقامات اپنے اندر کئی پرسرار راز سموئے ہوئے ہیں انہی مقامات میں سے ایک مقام گونڈرانی بھی ہے جسے شہر روگن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس شہر کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں موجود پہاڑوں میں سینکڑوں گار بنے ہوئے ہیں لیکن گاروں کی تعمیر کے حوالے سے تاریخ بالکل خاموش ہے گونڈرانی صوبہ بلوچستان کے زلہ لسبیلہ میں واقع ہے یہ شہر قدیم قصب لسبیلہ کے شمال میں بیس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے موریخین کا خیال ہے کہ ان پہاڑوں میں موجود غار بدمت کے پیروکاروں نے تعمیر کیے اور وہ یہاں رہائش پذیر تھے ان غاروں میں چھوٹے چھوٹے کمرے بھی بنے ہوئے ہیں جو مختلف راستوں سے منسلک ہیں برطانوی دور میں یہاں پندرہ سو غار موجود تھے لیکن مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے انگنت غار منہدم ہو چکے ہیں اور اب صرف پانچ سو غار باقی ہیں بلوچستان میں واقع اس شہر روگن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں شرار قوتیں موجود ہیں یہاں کی پرسار مخلوقات اس علاقے کے پہاڑوں اور غاروں پر رہتے ہیں اور یہاں آنے والے لوگوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں غاروں کے اس شہر میں وقوع ہونے والے کئی انہونے واقعات اس بات کی گواہی ہیں معزز دوستو سندھ کے شہر دادو کے شمال مغرب کوہ کرتھر پر گورک ہل سٹیشن واقع ہے یہ صوبہ سندھ کا بلند ترین مقام ہے اور یہ سطح سمندر سے پانچ ہزار چھ سو اٹھاسی فٹ بلند ہے جو کہ آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کے مشہور ترین ہل سٹیشن مری کا ہمپلہ قرار دیا جاتا ہے کراچی سے گورک ہل سٹیشن کا فاصلہ چار سو کلومیٹر ہے یوں تو گورک ہل میں میٹھے چشمیں آبشار اور قدرتی مناظر موجود ہیں جبکہ فطری خوبصورتی کے رسیہ پہاڑوں کا حسن دیکھنے کے لیے اکثر وہاں جاتے ہیں لیکن اس سیاحتی مقام سے کچھ پرسار باتیں بھی منصوب ہیں گورک ہل کے ویرانوں میں آتے جاتے لوگوں کو ایسے انسانوں کی جھلک نظر آئی ہے جو بن مانس سے مشابہ تھے یعنی قد کار تو انسانوں جیسا تھا مگر جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا پچھلے کئی برسوں سے یہاں انسان نما بن مانس دیکھنے کے واقعات رونما ہو چکے ہیں ان بھاری جسامت والے وجود کا نام مقامی لوگوں نے مم رکھا ہے ایسی ہی مخلوق طبت کے پہاڑوں میں ییٹی کے نام سے اور امریکی جنگلات میں بگ فٹ کے نام سے مشہور ہے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مخلوق کوئی انسان نما بھیڑیے کی نسل سے ہیں یہاں ایک داستان بھی مشہور ہے کہ صدیوں پہلے یہاں ایک سادو گورک نات مقیم تھے اور ان کا ایک ملازم تھا جو دن میں انسان اور رات میں بھیڑیا بن جاتا تھا کہتے ہیں کہ گورک ہل کا نام گورک بھی اسی وجہ سے پڑا کیونکہ فارسی میں بھیڑیے کو گرک کہتے ہیں تاہم اس میں کتنی سچائی ہے وسوق سے کہنا مشکل ہے آپ حضرات اپنے خیالات کا اظہار کمٹ میں لازمی کیجئے گا ناظرین گرامی اب آپ کو بدلاتے ہیں کوہ سلیمان کی کہانی کوہ سلیمان جنوب مشرقی افغانستان جنوبی وزیرستان سوبہ بلوچستان کے شمالی علاقوں اور سوبہ پنجاب کے جنوب مغربی علاقوں پر مشتمل ہندو کش پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی ہے اس پہاڑ کے بارے میں کئی دلچسپ قصے اور کہانیاں مشہور ہیں جتنے قصے اور کہانیاں ہیں اتنا ہی یہ پہاڑ پر اسرار بھی ہے مقامی لوگ اسے برکہ پوش پہاڑ بھی کہتے ہیں برکہ پوش اس لیے کیونکہ بعض اوقات یہ انتہائی قریب سے بھی دکھائی نہیں دیتا البتہ بارش ہو جائے تو یہ میلوں دور سے نظر آتا ہے اس پہاڑ پر ایک تخت بھی وجود رکھتا ہے جسے مقامی لوگ تخت سلیمان کہتے ہیں اس تخت کے بارے میں روایت ہے کہ اس جگہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جو ہوا میں اڑتا جا رہا تھا کچھ لمحوں کے لیے ٹھہر گیا اس پہاڑ کی چوٹی کو بھی دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خاص طور پر یہ بیٹھنے کے لیے جگہ تراشی گئی ہو اس پہاڑ پر جنات کی موجودگی بھی محسوس کی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے قریب جانے سے اکثر افراد گھبراتے ہیں اردو ڈسکوری کے معزز دوستو اب آپ کو لے چلتے ہیں ایک دیدہ زیب مقام جھیل سیف الملوک کی جانب بالا کوٹ سے وادی کاغان اور ناران جانے والی شہرہ پر سربہ فلک اور برف پوش پہاڑوں کے درمیان سطح سمندر سے تین ہزار دو سو چوبیس میٹر یعنی دس ہزار پانچ سو اٹھتر فٹ کی بلندی پر ایک انتہائی خوبصورت جھیل واقع ہے جسے جھیل سیف الملوک کہا جاتا ہے دنیا بھر سے سیاہ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس جھیل سے متعلق ایک افثانوی داستان مشہور ہے یہ قصہ ایک فارسی شہزادے اور ایک پری کی عشقیہ داستان ہے کہا جاتا ہے کہ صدیوں قبل ایک فارسی شہزادہ سیف الملوک اور پریوں کی رانی بدی و جمال ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو گئے لیکن کچھ لوگوں کو یہ پیار ایک آنکھ نہ بھایا اور انہوں نے ایک رات دونوں پریمیوں کو اسی جھیل کے کنارے قتل کر دیا اور تب سے اب تک ہر رات کو پریوں اس جگہ آ کر اپنی ساتھی کو یاد کر کے روتی ہیں جھیل کے ارد گرد کا علاقہ مکمل غیر آباد ہے آج بھی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں اکثر رات کو پریوں اترتی ہیں بعض لوگ اس جھیل کو تلسماتی جھیل بھی کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ کسی بادشاہ کی نابینہ بیٹی نے اس جھیل میں غسل کیا تو اس کی بینائی لاؤٹ آئیں دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ فیس بوک اور ویڈ سیپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری اوصلہ افضائی کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا ہمارا ہم سب کا خدا نگے دار تک آپ کا خدا نگے دار